السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بن نظب دنیا بر سے ہمارے تمام معزز ناظرین کو ہماری منڈائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید سو گائز آج کے دن مارکٹ میں ہم نے سرمایہ کاری کی شکل میں تین سے چار بلین ڈالر کی فلیکچویشن دیکھی اور اس کے بعد ہمارے تقریباً گیارہ میں سے آٹھ سگنل سپر بلی یہاں پر ہٹ ہوئے اور گائز اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آج کا سب سے اہم سوال کہ وہ دوست جن کو ایچ ایف ٹی ٹوکن اس وقت سٹیکنگ کرنے کے بعد ان کو ٹوکن نہیں ملے بائناس کی طرف سے ان کے لیے کیا حل ہوگا اس پہ ہم بات کریں گے اور اگر صورت پڑی تو میں انشاءاللہ آپ کو سیپرٹی ویڈیو بھی پروائیڈ کروں گا لہٰذا آگے چل کر کے دوستو اس پہ بات ہوگی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی ٹی سی کی پرائیس میں آج ایک اچھی مومنٹ دیکھنے کو ملی کل کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو بی ٹی سی اپنی پرائیس میں تین سو ڈالر تک کی ریکووری لانے میں کامیاب ہوا ہے اور سرمایہ کاری جو تقریباً تین بلین ڈالر ٹوٹر کریش کر چکی تھی وہ یہاں پر ایکول ہو چکی ہے رات کے اس پہر میں ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ ایتھری ہم نے سکسٹین ہنڈرڈ میں انٹری لگا دی ہے یعنی کہ پندرہ سو ساٹھ جیسے لوگ کو ٹچ کرنے کے بعد فورٹی فور ڈالر کی یہاں پر ریکووری ہوئی ہے سو گائز مارکٹ ہمیں صبح کی جو سیکنڈ ٹریڈ سٹارٹ ہوگی اس میں کیا رنگ دکھا سکتی ہے اس پہ ہم لاس میں جا کر کے بات کریں گے آغاز کرتے ہیں گائز بی این بی سے جس پہ میں نے آج آپ کو آن ڈیمانڈ سیپرٹ ویڈیو بھی پروائیڈ کی تھی آئی خوب کہ آپ نے بی این بی کی ویڈیو کو مکمل دیکھا ہوگا کوئی بھی اس کا ایسا سٹیپ نہیں ہوگا جو آپ نے مس نہیں کیا ہوگا تو یقیناً آپ نے یہاں پہ ارنگ کی ہوگی گائز ایک بات یاد رکھے گا میں جانتا ہوں کہ ویڈیو جب میں آپ کو پریکٹیکلی اور تھیوری کے لحاظ سے آپ کو سمجھاتا ہوں تو ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو یہاں پر بیٹھ کے لطیفے سنا رہا ہوتا ہوں یہ ہر چیز آپ لوگوں کے لیے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے اگر آپ دوست اس چیز کو نہیں سمجھیں گے تو ٹریڈ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی سو پلیس میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا ایک پارٹ بھی مس مت کیجئے اگر کوئی ہینکی پھینکی ہوگی تو شاید مجھے آپ سے ڈسکس کرنے کی ضرورتی نہیں ہے لیکن ایک ایک پارٹ آپ سب کی بھلائی کے لیے ہوتا ہے گائی یہاں پر ہم بی این بی کے پرائس کی جو سپورٹ انڈرسنس میں نے شیئر کی تھی وہ تھی 322 سے 338 اور مارکٹ نے 326 سے 343 کا ہمیں یہاں پر ہائی دیا ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 17 ڈالر کی بی این بی کے اندر آج کے دن ٹریڈ ہوئی اس کریش کے بعد اور یہاں پر پھر سے ایک ایسے دوست ہیں ہمارے جو ایک کرپٹو کی میرہ کو فالو کرتے ہیں میں ان کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں بہت احترام کرتا ہوں ان کا اور انہیں پھر سے یہ بتا دیا گیا ہے جی کہ سولانا جو ہے وہ گریش کرنے والا ہے ٹھیک ہے اور بی این بی نے اس کے ساتھ یعنی کہ بائناس کے پلیٹ فارم کے ساتھ ان کی کوئی دھوکہ دہی کا کیس چل رہا ہے اور سولانا ان قریب جو ہے وہ بہت جلدی ڈمپ کر جائے گا ایون کے ایف ٹی ٹی ٹوکن کے بارے میں بھی یہ خبریں مارکٹ میں وجود ہیں تو گائز اس پہ کتنی سچائی ہے اس کے اوپر مجھے یقیناً سیپرٹ ویڈیو آپ کو پروائیڈ کرنی ہوگی سو گائز ان خبروں کے باوجود بی این بی نے اپنی پوری ریکوری کی اور یہاں پر سیونٹین ڈالر کی ہمیں ٹریڈ ملی ہے ہم اپنی سپورٹ ان رزسنس کو فالو کریں تو ہم نے یہاں پر اس میں ایک بہت اچھی ارنی کی ہے قریب تیرہ ڈالر کے لگ بگ سو گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی کی صبح کی مارکٹ کے لیے جو سپورٹ بن رہی ہے جو مسلسل مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ اب کی مارکٹ میں ہوگی تھری تھرٹی سیون تین سو سنتیس سے تین سو باون کے درمیان تھری فیفٹی ٹو یہ ہوگی گائز اس کی سپورٹ ان رزسنس صبح کی مارکٹ میں دوستوں میں نے آپ سے ایک سار پی کا ایک لیول آپ سے شیئر کیا تھا یعنی پوائنٹ فورٹی سکس ایٹی ٹھیک ہے پوائنٹ فورٹی سکس ایٹی اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک سار پی ہمیں پوائنٹ فورٹی سیون ففٹی کا ہی دے رہا ہے آپ یہاں پر ایک سار پی سے ایگزٹ کر سکتے ہیں صبح کی مارکٹ کے لیے دیفنیٹلی آپ کو ایک سار پی کا پوائنٹ فورٹی سکس تھرٹی پہ آنے کا ویڈ کرنا ہوگا سیم اسی طرح دوستو ہمیں دوج میں بھی ٹریڈ ملی ہے اور اگر بات کریں یہاں پہ کارڈینو کی تو کارڈینو صبح دوستو پوائنٹ فورٹی تھرٹی سینٹ پہ کھڑا تھا اور اس وقت یہ پوائنٹ فورٹی ون فورٹی تری پہ آ چکا ہے کارڈینو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے رہا ہے آپ ابھی اسی وقت اس میں سے ایگزٹ کر سکتے ہیں صبح کی مارکٹ کے لیے کارڈینو یوٹلائز ہو سکتا ہے دوستو پوائنٹ فورٹی ٹین پہ یعنی کہ اشاریہ چالیس دس پہ اب بات کرتے ہیں گائے سولانا کی یہ تیسرا ہمارا سگنل ہے جس نے سپابلی بیہیو کیا ہے ہم نے سولانا وائے کرنا تھا دوستو تھرٹی پوائنٹ نائنٹی فائی پہ تیس اشاریہ پچانوے پر سولانا نے لو لگایا تیس اشاریہ ستاسی کا اور اس وقت سولانا ہمیں ایک ٹریڈنگ سیشن میں دو ڈالر کی ٹریڈ دے کر گیا ہے سو گائز اس وقت تک کہ جتنا بھی مارکٹ میں پینک پھیلا ہوئے وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ میں اس پہ آپ کو سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کروں اس وقت ہر زبان پر ایک ہی آپ کو الفاظ سننے کو مل رہا ہے کہ کیا سولانا نیکسٹ ٹیرالونہ بننے جا رہا ہے تو دوستو میں آپ کو یہاں پہ ایک تھوڑی سی ہسٹری یاد دلا دیتا ہوں پلیز اپنے ذہن میں رکھئے گا کہ جب ٹیرالونہ کلاسک کریش کیا تھا تو اس کی پریڈکشن مارکٹ میں دسو دن پہلے آگئی ہوئی تھی ٹھیک ہے اور آج کے دن کچھ آرٹیکل مارکٹ میں آئے ہیں سولانا سے ریلیٹڈ جس میں میں پاسٹ میں چار ویڈیو ڈال چکا ہوں لیکن شاید آپ دوستو کی نظر سے نہیں گزری سو گائز اگر آپ یہاں پر سولانا میں آپ کے اندر کوئی پینک ہے تو آپ اس میں سے ایکزٹ کر سکتے ہیں یہ اس کا آخری حال ہے آپ کیوں ہی طرح پریشان کر رہے ہیں اپنے آپ کو لیکن اگر آپ کے اندر خوصلہ ہے تو آپ ویٹ کر سکتے ہیں سولانا کی مارکٹ کا ادروائز میرے پاس ایسی ابھی تک کوئی اتھینٹک نیوز نہیں ہے لہٰذا آرٹیکل بہت ہے ایک بات یاد رکھئے گا نیوز اور آرٹیکل میں بہت فرق ہوتا ہے آرٹیکل ہوتا ہے ایک انسان کی ذاتی رائے ٹھیک ہے تو مارکٹ میں اس وقت سولانا کو لے کر لوگوں کی ترہ ترہ کی رائے پائی جا رہی ہیں لیکن خبر کوئی نہیں ہے خبر جیسے کہ نیوز یہ ہوتی ہے جی کہ سولانا کریش ہو گیا سولانا بینکرپٹ ہو گیا ایسی کوئی نیوز مارکٹ میں نہیں ہے ادروائز جیسے کہ آپ ہیں آپ کا نام ادنان ہے یا آپ کا نام جیمز بونڈ ہے بلفرس آپ اٹھ کے آرٹیکل لکھ دیتے ہیں بلفرس تو آپ کا آرٹیکل آپ کی ذات سے جڑا ہے سو لہٰذا دوستو میرے پاس اس وقت سولانا سے ریلیٹڈ کوئی ایسی 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 نیوز نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ مارکٹ میں کیاس ہو رہا ہے پینک پھیلا ہوا ہے اوکے سو گائز آپ بڑھتے ہیں سولانا کی آج کی دو ڈالر کی مارڈیٹڈ ہو چکی ہے رسک فیکٹر ہے آپ کا تو دوستو بے شک سولانا کو آج کی مارکٹ میں چھوڑ دیجئے گا ٹھیک ہے آپ اسے لیو کر سکتے ہیں اور بلکل کرپٹو کی مارکٹ میں دوستو آپ کو جہاں جس چیز سے خوف آئے ایک سپورٹ بتا رہا ہوں 31.60 31.60 اس کی ایک سپورٹ ہوگی اور دوسری ہے 28.25 اس دونوں کے درمیان آپ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں دوستو آپ بات کرتے ہیں پولیگون میٹک کی گائز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیگون میٹک کو ہم نے گریب کر کے رکھا ہوا ہے اچھی طرح سے تو پولیگون میٹک ہم نے لونگ ٹرم کے لیے بائی کر رکھا ہے آپ کو یاد ہوگا یہ ہم نے بائی کیا ہوا ہے 94 سینٹ کا ٹھیک ہے پولیگون میٹک کی یہ جو پروفٹ ہے یہ بہت اچھی ہو چکی ہے 33 سینٹ تک کی وہ چاہیں تو ابھی ایکزٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر آپ اس میں ویڈ کرنا چاہتے ہیں اور جنہوں نے آج صبح ہمارے کہنے پر جو میں نے آپ کو اس کی سپورٹ اندرستان بتائی تھی پولیگون میٹک میں انٹری لی ہے تو میٹک نے گائز آپ کو ایک ہی سیشن میں یہاں پر قریب 11 سینٹ کی ٹریٹ دی ہے ابھی بھی اگر کوئی شخص آپ اس میں انٹری لے گا پولکاڈوٹ کی بات کریں گے پولکاڈوٹ نے ہمیں دی ہے یہاں پر ڈیریکٹ لی دوستو ہم نے ساتھ ڈالر پہ سکس پوائنٹ فیفٹی پہ پولکاڈوٹ کو بائی کرنا تھا ڈوٹ کے ہماری بائنگ ہو چکی ہے سکس پوائنٹ فیفٹی کی اور اس وقت یہ ہمیں چھاسی سینٹ کی ٹریٹ دے رہا ہے ایٹی سکس سینٹ کی ٹھیک ہے اور اب صبح کی مارکٹ کے لیے ڈوٹ یوٹلائز ہو سکتا ہے سات ڈالر پر آگے بڑھتے ہیں دوستو سیم ہم نے ایو ایکس میں بھی اپنا ٹارگٹ اچھیب کیا ایو ایکس نے دی ہے ہمیں ایک اشاریہ سترہ ڈالر کی ٹریٹ سپربلی بیہیوئر کے ساتھ اب صبح کی مارکٹ میں ایو ایکس یوز ہو سکتا ہے گائز اٹھارہ اشاریہ دس پہ ایٹین پوائنٹ ٹین یونی سویب نے ہمیں بیس سینٹ کی ٹریٹ دی ہے سات ڈالر پر بائی کرنا تھا صبح کی مارکٹ کے لیے یونی سویب سکس پوائنٹ نائنٹی فائد یا سات ڈالر پر پھر سے رپیڈ کیا جا سکتا ہے اب دوستو متواتر میں آپ کو بتاتا چلوں گا کیونکہ یہاں پر ٹائم کی کمی ہے اور ویڈیو ایکسٹرہ لمبی ہونے سے میں بچانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے آگے چل کر کے بھی بات کرنی ہوتی ہے سو گائز یہاں پر ایل ٹی سی کی بات کرتے ہیں اس نے بھی دو ڈالر کی ٹریڈ دی ایل ٹی سی کو دوبارہ یوٹلیش کیا جا سکتا ہے سکسٹی سکس پوائنٹ نائنٹی پہ چیسٹ اشاریہ نوے پہ صبح کی مارکٹ میں دوستو جو میں نے آپ کو چین لنک کی پوزیشن بتائی تھی آپ جا کر ویڈیو دیکھیں پلیز اسے پلے کریں اور جو چین لنک تھا گائز وہ آٹھ ڈالر پہ کڑا تھا اور میں نے بقاعدہ وہاں پر ویڈیو روک کر بولا تھا کہ جو آج کے دن چین لنک کو بائی کر لے گا رات کو وہ اچھا خاصہ پیسہ کمالے گا تو گائز اس وقت چین لنک ایک ڈالر بڑھ چکا ہے ڈائریکٹلی آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے صبح کی ویڈیو آن کریں اور جا کر اس کو پلے کریں اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں نے آپ کو صبح کیا بتایا تھا سو گائز لنک دوبارہ یوٹلائز ہو سکتا ہے ایٹ پوائنٹ سکسٹی پہ تو آپ ایٹ پوائنٹ سکسٹی پہ بائی کر کے پھر سے ایٹ پوائنٹ ایٹی ایٹی فائی پہ ایکزٹ کر سکتے ہیں آٹم نے ہمیں ستر سینٹ کی ٹریڈ دی ہے گائز آٹم دوبارہ ریپیٹ ہوگا تھرٹین پوائنٹ نائنٹی پہ ایٹی سی میں جو ہماری ٹریڈ ہوئی ہے یہاں پہ پچاس سینٹ کی اور دوبارہ سے ایٹی سی یوٹلائز ہو سکتا ہے چوبیس اشاریہ نوے پہ سو گائز یہاں پر الحمدللہ سبی ہمارے جو سپورٹ اور زیستس سی وہ ورک کر گئی ہیں اور اوکے وی کے بارے میں میں آگے چل کر کیا آپ کو بتاؤں گا یہاں پر دوستو نیر ہم نے تین ڈالر پہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ دوبارہ بائی کر سکتے ہیں اور ہم نے ایکزٹ کرنا ہے تھری پوائنٹ ٹونٹی پہ ابھی تھوڑا ویٹ کر لیجئے گا مارکٹ بہت زبزز بیہیوئر کر رہی ہے تو آپ یہاں پر بیس سینٹ پین نکل سکتے ہیں بی سی ایچ ایک واحد کوئن تھا دوستو جو آج وائن نہیں ہو سکا وہ کیا وجہ ہوئی میں آگے چل کر کے بات کروں گا آپ سے لہٰذا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گائز کہ اسی کے ساتھ سی ایچ زیڈ نے آج کیا دھمال کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو گائز بی سی ایچ ہم نے بائن کرنا سا ایک سو سولہ پہ یہ ایک سو سترہ سے نیچے نہیں آسکا صبح کی مارکٹ کے لیے ہم دوبارہ اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں ایک سو سولہ اشاریہ اسی پر فیل کوئن کی دوستو ہم نے بائن کرنی تھی یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں فائب پوائنٹ سیونٹی پہ جو ہماری بائنگ ہوئی اس وقت فیل ہمیں دے رہا ہے قریب بی سینٹ کی ٹریڈ فائب پوائنٹ نائنٹی کا ہائی لگا کر رہا ہے تو فیل کو دوبارہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے فائب پوائنٹ سیونٹی فائب پہ سو گائز آپ کے سامنے سی ایچ زیٹ ہے جہاں پر آپ چین لنگ کے لیے ویڈیو ریورس کریں گے دوبارہ دیکھیں گے آپ سی ایچ زیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہیں سی ایچ زیٹ صبح کی مارکٹ میں ٹوانٹی سکس سینٹ پہ کھڑا تھا اب آپ کے سامنے دوستو سی ایچ زیٹ بیہیوئر کر رہا ہے جانوروں کی طرح زبردست اس نے آپ کو ٹریڈ دی ہے لیکن اب یہ کریش کرے گا یہاں پر دیفینٹلی تھرٹی سینٹ تک کا ہائی لگا سکتا ہے تھرٹی ون کا بھی لگا سکتا ہے لیکن جب یہ کریش کرے تو آپ انٹری لیجئے گا اگر آپ تھوڑا سا ہنسا رکھتے ہیں تو ابھی بھی انٹری کر کے آپ اس میں ٹریڈ کر سکتے ہیں سو گائز آئی سی پی ہم نے دوبارہ بائی کرنا تھا فور پائنٹ نائنٹی پہ ہماری یہاں پر ٹریڈ کمپلیٹ ہو گئے آئی سی پی دوبارہ یوٹلائز ہوگا فور ایٹی پہ اب یہاں پہ اوکے بی کی بات کریں گے گائز تو اوکے بی نے ہمیں آج ڈیریکٹلی دو ڈالر کی ٹریڈ دی ہے اوکے بی ہم نے بائی کرنا تھا گائز یہاں پر اکیس اشاریہ ساٹھ پر اور ہم اسے تئیس اشاریہ تہتر پر دیکھ رہے ہیں قریب دو ڈالر سے بھی زیادہ اوکے بی نے ہمیں ٹریڈ دی ہے صبح کی مارکٹ کے لیے اوکے بی کو میوٹلائز کر سکتے ہیں تئیس اشاریہ پچپن پر فرزر گائز یہاں پہ ایل گو رینٹ کی ہم بات کرتے ہیں ہم نے بائی کیا تھا اسے ترکپن ڈالر پہ ایل گو کو ٹھیک ہے اور یہ پچپن اشاریہ 38 پہ ہے دو ڈالر ہم اس میں بھی ٹریڈ لے چکے ہیں گائز بی سی ایس کے بعد دوسرا کوئن تھا ڈبل ای وی ای جو جس کو ہم ایکزیکیوٹ آج نہیں کر سکے تو کہاں دوستو سبھی یہاں پہ الحمدللہ ٹارگیٹ ہیٹ ہوئے ہیں تو ایک دو رہ گئے تو اس کی بھی ریکووری ہم کر سکتے ہیں ریکووری سے مراد کہ ہم نے بائی کی ہی نہیں فیلال تو ڈبل ای وی ای ہم بائی کریں گے ایٹی ایٹ پوائنٹ فیفٹی پہ سو گائز اس کے بعد کیسی ایس کی بات کریں گے کیسی ایس ہمیں ٹریڈ دے گیا ہے ستائیس سینٹ کی صبح کی مارکٹ کے لیے ویٹ کریں نائن پوائنٹ ایٹی کا سو گائز یہاں پہ ای پی ٹی تیزی سے ریکوور کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر جن دوستو نے پہلے سے بائی کر رکھی گیا ہے ان کے اوپر میں دوستو ایک سیپریٹ ویڈیو آپ کو پروائیڈ کروں گے جس میں سولانہ اور اے پی ٹی کا پس میں کیا لنک ہے یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں زی کیش دوستو ہم کو دے رہا ہے ون ڈالر کی ٹریڈ دوبارہ بائی کر سکتے ہیں ہم اسے پچاس ایچار یا دس پیٹ پینکیکس کو ہم نے گائز بائی کرنا تھا فور پوائنٹ سکسٹی پہ اس نے دیئے ہمیں ٹی سینٹ کی ٹریڈ گائز دیکھیں موقع اچھا تھا اور میں نے آپ کو اس کے سیگنل پروائیڈ کر دیئے سبی کے سبی کے اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو پندرہ پندرہ سولہ سولہ سیگنل پروائیڈ کیے ہوں لیکن اب منظر ہی کچھ ایسا بن گیا تھا اب نیو کی بات کرتے ہیں گائز تو نیو ہمیں ستائیس سینٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے اگر آپ چاہیں ویسے میں نے آپ کو یہ نائن ڈالر کیلئے بائی کرنے کو بھولا تھا تو یہاں پر نائن پس کے جانے کے پورے چانسز موجود ہیں اور اچھی نیوز یہ ہے کہ اس مارکٹ میں رونی کو بھی تھوڑے سے پاؤں لگ گئے ہیں سو گائز اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کسی کوئن میں کوئی خاص ٹریڈ جنریٹ نہیں ہو رہی بیٹ ہمارے پاس دوستو موجود ہے پوائنٹ تھٹی ٹو ففٹی کا یاد ہونا چاہیے آپ کے پاس ہم نے بتیس پچاس فش سے بائی کرنا تھا صبح کی اس کی مارکٹ کتی سینٹ پہ جا چکی تھی تو صبح کے لیے یا ابھی کے لیے آپ جب مرضی چاہیں اسے سیل کر سکتے ہیں آفٹر لیٹ دوستو مارکٹ میں سامسونگا ہوا ہے ایٹی کے بعد مارکٹ میں کسی کوئن کے اندر اپڈریڈ نہیں ہو رہی سو گائز جو میں نے آپ کو الحمدللہ جتنی بھی سپورٹ اینڈرزستس بتائی تھی وہ یہاں پہ ہٹ ہوئی ہے اور اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جن دوستوں کے پاس ایچ ایفٹی ٹوکن ریڈیم ہو کر ملنے تھے بی این بی کے بدلے اور ان کو بی این بی کے بدلے کچھ نہیں ملا کسی کو بھی کچھ نہیں ملا تو ذہن میں رکھئے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے تین یا میکسیمم چار دن تک جو بی این بی آپ نے سٹیک کیے تھے وہ آپ کو واپس مل جائیں گے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بھی پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے کسی بھی دوست سے اس باتے میں بات کر سکتے ہیں کہ جب بھی آپ نے کبھی کوئی چیز آپ نے سٹیک کی ہوتی ہے اور وہ نہیں ملتی اس کے بدلے تو آپ کو بی این بی واپس مل جاتے ہیں سو ایسی آپ پر آپ کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں اگر آپ دوستوں کو نہیں پتا ہوگا تو میں آپ کو لائی اس کی ڈیمو بھی پروائیڈ کر دوں گا سو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ویڈیو سمجھ میں نہیں آتی ورنہ میں آپ کو بنا دوں یہاں پر دوست ہم سی بی ایکس میں بھی پچیس سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں سی بی ایکس ہم دوبارہ بائی کریں گے پانچ اشاریہ زیرو پانچ بھی اب بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور تیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناو بھی ہم دا چارٹ اور بی ٹی سی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں گائز کے بی ٹی سی کے پرائز میں تین سو ٹالر کا اضافہ ہوئے لیکن کتنی دیر تک یہ اضافہ کام آئے گا اس کے اوپر ہم بات کریں گے سو گائز مارکٹ یہاں پر رات کے سپہر میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا بولش ٹرینڈ لے کر آ رہی ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس ایک کینڈل موجود ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹویزر ٹوپ کی ایک کوپی بنا رہی ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے یہاں پر اس کی سادھے گرین کینڈل موجود تھی جو بعد میں بیریش مارو موجود کے اندر کنورٹ ہو گئی سو ابھی اس کینڈل کو دوستو ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے تو یہ خود اپنے آپ میں بیریش پن بار کی طرح تھی اب یہ پن کی بجائے ہمیں یہاں پر سپرنگ کینڈل بنتی دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ دونوں طرف سے اس کے پرائز اوپن ہے اب اس کے دونوں طرف سے پرائز اوپن کا مطلب یہ ہے دوستو کہ مارکٹ ففٹی پرسنٹ کچھ بھی کر سکتی ہے یعنی کہ مارکٹ ففٹی ہو چکی ہے یہاں پر فور آر کی تین کنڈل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے بارہ گھنٹوں میں بیٹی سی نے تھوڑا تھوڑا کر کے ریکاور ہی کیا ہے اب اگر یہاں پر تیسری کنڈل بلش کی بنتی ہے دوستو تو مارکٹ تو بارہ سے اسی لیول پر جانے کو تیار ہو رہی ہے اکیس ہزار دو سو پچاس پہ جہاں پر یہ تھی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا تو اس کی ریکاوری کے لیے ابھی ہمیں چاہیے ٹری ففٹی ڈالر لیکن یہ سیف زون نہیں ہوگی سیف زون ہوگی گائز اس کی ٹونٹی ون تھاؤزن فور ففٹی اس پہ پلس ہونے سے پہلے بیس ہزار نو سو پہ یہاں پہ بیٹی سی کو رزسٹ کرنا ہوگا قریب نائنٹی منٹ نائنٹی منٹ اس کی یہاں پہ رزسٹنس نہیں بنتی تو یہ دوبارہ اپنے پرائس پہ واپس جا سکتا ہے سو ہم کیا کریں گے ہم فور اور کی کینڈل کو دیکھیں گے آپ دیکھیں یہاں پر فور اور کی کینڈل کیا رنگ لے کیا رہی ہے بلش کا سائن ہمیں دے رہی ہے بلش کے سائن کے لیے ضروری ہے کہ مارکٹ میں ابھی کے ابھی تین سے چار ملین ڈالر کا اضافہ ہو جائے سو گائز ابھی مارکٹ میں اگر کریش آتا ہے تو آپ کو میکسیمم دو گھنٹے بعد اس کی ریپورٹ مل جائے گی کیوں کیونکہ یہاں پہ بیرش کی کینڈل بن جائے گی تو بیرش کی کینڈل بنتے ہی آپ نے اس کا شیڈو دیکھنا ہے کہ وہ ڈاؤن سائٹ پہ ہے تو مارکٹ دیفنیٹلی ہمیں کریش دے گی اور کریش کہاں تک آ سکتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ویکر زون ہے ابھی کی مارکٹ میں بیس ہزار چھ سو نوے یعنی کہ ٹوانٹی تھاؤزن سکس نائٹی پہ مارکٹ آتی ہے اور سپورٹ نہیں بنا پاتی تو یہ بیس ہزار تین سو کا لو دکھا سکتی ہے سو گائز ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پر کنزیومر پرائز انڈیکس ریپورٹ آنے سے پہلے یعنی کہ سی پی آئی ریپورٹ آنے سے پہلے ہمیں کئی چھوٹے چھوٹے گریش دیکھنے کو ملیں گے اور چھوٹی چھوٹی ریکوریاں بھی اسی کے ساتھ آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں جس کوئن کو وہ ٹوپ میں ہوگا دوستو ایویکس یونی سویپ لنک اور یہاں پر آپ سولانا کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں سو گائز اب بڑھتے ہیں ایتھیریوم کے کنڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایتھیریوم یہاں پہ پچپن ڈالر کی ریکوری کر چکا ہے لیکن مجھے ایتھیریوم کے اندر کوئی خاصی سٹرنٹ دکھائی نہیں دے رہی فولڈے کنڈل چارٹ میں یہاں پر ہمیں یہ اس وقت بولش کا ٹرنڈ آتا دکھائی دے رہا ہے یعنی کہ بولش مارو بوزو کینڈل آ چکی ہے مارکٹ میں اور پرائز اس کے ڈاؤن سائیڈ پہ اوپن ہو رہے ہیں اپر سائیڈ پہ اس کے پرائز کا جو موہ ہے وہ بند ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ زیادہ یہاں پہ ریلائیبل نہیں ہے فورڈ اور کی کنڈل چارٹ میں پچھلی تینوں کنڈل بولش کا ٹرنڈ لے کے آ رہی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا تو اب جو کنڈل بن رہی ہے وہ بولش پارو بوزو ہے لیکن بیبی اسی طرح کی ہی اگر یہ بنتی ہے یہ دیکھیں جو پیچھے ٹویزر ٹوپ بن رہی ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ ڈرائگن ڈوجی فلائی بن سکتی ہے ٹھیک ہے ڈرائگن ڈوجی فلائی کسے کہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ پیچھے ہمیں دکھائی دے گی سو گائز یہ دیکھیں یہ ڈرائگن ڈوجی فلائی کینڈل ہے یہ اگر یہاں پر بن جاتی ہے تو ایتھریم ایزیلی سولہ سو پنتالیس ڈالر پہ آ سکتا ہے بولش ڈرائگن ڈوجی فلائی کینڈل زین میں رکھے گا دوستو یہ والی ہے ٹھیک ہے اب یہ یہاں پر آتی ہے بنتی ہے تو ہمیں سولہ سو پنتالیس کا ہائی دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہوگا یہاں پر اس کی ریزسٹنس چاہیے ہمیں نائنٹی منٹ کی نوے منٹ کی یہاں پر ریزسٹنس بنتی ہے تو مارکٹ سولہ سو نوے کا ہائی لگائے گی لیکن ریزسٹن نہیں کر پائے گی یہ ذہن میں رکھے گا اور اب بات کرتے ہیں کریش کی اب مارکٹ دوستو اس وقت اپنی ویکر زون میں تو کڑی ہے سولہ سو پانچ اس کی ویکر زون ہے سیف زون نہیں ہے پھر بھی اس کی کریشنگ زون اب کی مارکٹ میں ہے پندرہ سو اٹھاسی مطلب ففٹین ایٹی ایٹ ففٹین ایٹی ایٹ پہ دوبارہ مارکٹ آتی ہے اور جسٹ پنتالیس منٹ سپورٹ بنانے میں ناکرام ہوتی ہے تو مارکٹ پھر سے پندرہ سو تیس پندرہ سو چالیس کا لو لگا سکتی ہے تو دوستو آپ اس لو پہ ایتھری ایم کو ضرور یوٹلائز کریں گے اور اس کے بعد جہاں پر یہ تیس سے چالیس ڈالر پلاس ہو آپ اس سے ایگزٹ کر سکتے ہیں ایسے میں گائز آپ جن کوئن کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ایتھری ایم کے ساتھ کنیکٹ کر کے ان میں top of the list ENS ہوگا اور ETC سو گائز صبح تک اللہ حافظ